اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے پاک پروردگار سے امید کرتا ہوں سب ہی میرے پیارے دوست خیر آفیس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے آمین میرے پیارے دوستو میرے پاس آج جو ویڈیو ہے جو آپ لوگوں کو پیارے دوستوں کو شیئر کرنے لگا ہوں چودہ ایکڑ فارسیل ہیں چودہ ایکڑ فارسیل ہے اور زمین بہت اچھی ہے زرخیز زمین ہے طاقتور زمین ہے لوکیشن کی بات کی جائے تو بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ درمیان میں سے بجلی لائٹ گزر رہی ہے یہ دیکھیں ایک تاور بجلی کا کھمبہ وہ لگا ہے سامنے دوسرا پھر ایک اور ساتھ میں لگا ہے دیسرا یہ دیکھیں لائن زمین کے اوپر سے نزدیک سے گزر رہی ہے اس چودہ ایکڑ کے اوپر سے زمین کے لائن بجلی کی گزر رہی ہے مین تاریں اور چودہ ایکڑ فارسیل ہے لوکیشن بہت زبردست ہے ماشاءاللہ قیمت کی بات کی جائے لوکیشن کے حساب سے قیمت بھی مناسب ہے میں بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں لوکیشن بھی اور زمین بھی آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ایک چھوٹی سی آرز کرتا چلوں جو بھی میرا پیارا دوست میری یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آیا ہے میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھا ہے میں اس پیارے دوست سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہے گی آپ میرے پورے یوٹیوب چینل کا ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے اچھی ویڈیو ملیں گی جو بھی زمین آپ لوگوں کو اچھی لگے چھوٹے بڑے رکبے ہر قسم کی رکبے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر میں نے جو اپلوڈ کی ہوئے ہیں جو بھی زمین آپ لوگوں کو اچھی لگے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں جو آپ نے خرید نہیں ہے میں آپ لوگوں کو مناسب قیمت میں خرید کر کے دوں گا میری چند باتیں آپ ایک منٹ کی یا تیس سیکنڈ کی باتیں وہ پہلے زغور سے سن لیں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی میرے پیارے دوستو جو بھی ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں وہ ہر حساب سے کلیر ہوتی ہے راستہ کلیر ہوتا ہے رکبہ زمین کمپیوٹرائز ہوتی ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا اور زیر زمین پانے میٹھا ہوتا ہے اب چلتے ہیں زمین کی ویڈیو کی طرف جیسے میرے پیارے بھائی آپ یہ زمین دیکھ رہے ہیں تلائی والی لیول والی اور اس کے نیچے لال مٹی بھی ہے بات کو آپ نے پلیس سمجھنا ہے غور سے سننی ہے میری بات یہ جو آپ پوری زمین دیکھ رہے ہیں لیول والی زمین ہے نیچے لال مٹی ہے اور زمین بہت اچھی ہے ساری تلائی والی لیول والی زمین ہے جو رکبہ ہمارے پاس فارسیل ہے چودہ اکڑ وہ یہ سامنے ہے جس میں آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں سفیدے کے درخت سفیدہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سفیدہ لگے ہوئے ابھی ایک سال گزرا ہے اور یہی سفیدے والی زمین ہمارے پاس چودہ اکڑھ فارسیل ہے قیمت کی بات کی جائے تو مناسب ہے لوکیشن کے حساب سے قیمت بہت ہی مناسب ہے لوکیشن کی بات کریں تو کیا ہی زبردست لوکیشن ہے میں آپ لوگوں کو لوکیشن بھی ابھی سمجھا دیتا ہوں یہ مین روڈ ہے مین ڈبل کارپٹ روڈ چوبیس فٹ کا یہ روڈ ہے چڑھائی اس کی چوبیس فٹ ہے مین نورپر تھل ہمارے سٹی کا یہ روڈ ہے ہمارے شہر سے دو کلومیٹر پر زمین یہ ہمارے شہر نورپر تھل کا روڈ ہمارے سٹی کی طرف جا رہا ہے یہ یہ جو ہے مین روڈ جھنگ جھنگ جا رہا ہے یہ روڈ چھوٹے کسبے چھوٹے گاؤں سے ہوتا ہوا یہ پھر مظفرگر روڈ کراچی روڈ پر چڑھ جاتا ہے یہ یہ زمین ہمارے شہر سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں پر آپ کوئی کالونی بنانا چاہیں ٹاؤن بنانا چاہیں تو ٹاؤن بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ شہر نزدیک ہے یہاں سے درمیان میں بجلی بھی اس کے ہے زیر زمین مٹھا پانی ہے زمین ایسے ہیں اچھی زمین ہے مطلب ہے بہت اچھی زمین ہے چودہ اکڑے پر سارے پر سفیدہ لگا ہوا ہے تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال کا سفیدہ ہے اگر آپ اس سفیدے کو کٹائی کر کے سیل کرتے ہیں یہ سفیدہ آپ کا فی اکڑ چھے ساڑے چھے لاکھ رپے میں فی اکڑ یہ بہسانی فروخت ہو جائے گا ابھی جو ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں سفیدے کی قیمت ہے چھے لاکھ رپے فی اکڑ ہے ابھی جو ہمارے علاقے میں سفیدے کی فی اکڑ جو قیمت ہے چھے لاکھ رپے ہے جب یہ آپ سفیدہ کٹائی کر کے سیل کریں گے چار سال میں یا تین سال میں اس وقت فی اکڑ سفیدے کی قیمت سات لاکھ ہوگی بات کو سمجھیں جس وقت آپ یہ سفیدہ چودہ اکڑ کا سیل کریں گے اس وقت قیمت چودہ لاکھ فی اکڑ کی سفیدے کی قیمت ہوگی ابھی جو ہے چھے لاکھ رفے فی اکڑ سفیدے کی قیمت ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جو چودہ اکڑ میں سفیدہ لگا ہوا ہے بڑی دور دور تک دیکھیں آپ آگر میں اس کی قیمت بتاؤں آپ کو آگر اس سفیدے کو آپ کٹائی کر کے سیل کرتے ہیں تو سمجھ لی زمین آپ کو فری میں پرافٹ میں بچ جائے گی جو اس کی قیمت ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے سفیدہ ماشاءاللہ یہ درخت جو ہے بہت اچھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ لمبائی بھی دیکھیں آپ کے سامنے بڑھتا جا رہا ہے پورے چودہ اکڑ پر یہ سفیدہ اگایا گیا ہے یہ درخت اگایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ مین روڈ ہے یہ دیکھیں گاڑییں گزر رہی ہیں یہ جو روڈ جا رہا ہے جنگ روڈ ہے آگے پھر مظفرگر روڈ پر چاہ جاتا ہے یہ چودہ اکڑ مین فرنٹ روڈ پر یہ دو یا تین اکڑ مین فرنٹ روڈ پر آتا ہے یہ دو یا تین اکڑ مین فرنٹ پر آتا ہے یہ چودہ اکڑ کا جو فرنٹ ہے نا مین روڈ پر دو یا تین اکڑ ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ پیٹل پم بھی لگا سکتے ہیں پلاٹنگ کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹاؤن بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پیارے بھائی آپ یہاں پر فیملی ریسٹوڈنٹ بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ بزنس یہاں پر مین پر کر سکتے ہیں پولٹری فارم بھی بنا سکتے ہیں مویشی فارم بھی بنا سکتے ہیں فیکٹری بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ بزنس اس مین روڈ پر کر سکتے ہیں اس کی میں ابھی آپ لوگوں کو ڈیمانڈ بتانے لگا ہوں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے فی اکڑ کی فی اکڑ کی اس کی ڈیمانڈ ہے دس لاکھ رپے بہت ہی مناسب قیمت ہے فی اکڑ کی اس کی ڈیمانڈ ہے ٹوٹل دس لاکھ رپے فی اکڑ کی ڈیمانڈ ہے دس لاکھ تھوڑی بہت لچک ہو جائے گی تھوڑی بہت مناسب قیمت ہو جائے گی دس لاکھ میں سے تھوڑی بہت مناسب کر لیں گے کمی بیشی ہو جائے گی دس لاکھ کمی بیشی ہو جائے گی یہ دیکھیں مین روڈ ہے یہ یہ گاڑییں گزر رہی ہیں ادھر سے اگر جو بھی میرا پیارا دوست زمین کو خریدنا چاہتا ہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرا موبائل نمبر ہے زمین یہ سمجھ لیں میرے اپنے خود کی ہے زمین یہ سمجھ لیں میرے اپنے خود کی ہے میرے چاچو کی زمین ہے یہ ہمارے گھر کی زمین ہے اور چودہ اکڑ فار سیل ہے انیس پیس تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی شہر کے نزدیک ہے زمین اچھی ہے ما شاء اللہ اگر آپ سفیدے کو سیل کرتے ہیں تقریباً ساڑھے چھ سات لاکھ روپے میں فی اکڑ تو سفیدہ آپ کا فروخت ہو جائے گا زمین آپ کو یہ پڑ جائے گی تقریباً تین لاکھ روپے میں فی اکڑ یا دھائی لاکھ روپے میں فی اکڑ پڑ جائے گی آپ کو اگر آپ اس طرح کی یہاں پر زمین خالی لیتے ہیں بغیر سفیدے کے اگر زمین آپ ایسی لیتے ہیں تو تقریباً اس کا آٹھ لاکھ روپے اس کا فینلی ریٹ ہے آٹھ لاکھ روپے فی اکڑ یہاں پر یہ خالی مل رہی ہے یہ جو آپ کے ساتھ ہے اور اگر اس پہ آپ سے فیدہ لگا ہوا لیں تو صاف ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ زمین فائدہ دے گی تو کسی بھی میرے پیارے دوست کو زمین چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس طرح کی زمینیں اور بھی ہیں میرے پاس میرے پورے یوٹیوب چینل کا وزٹ کر کے دیکھ لیں جو زمین آپ کو اچھی لگے مجھ سے رابطہ کریں تو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ شکریہ